بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا عالم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بڑی فیدہ مند ہونے والی ہے یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ کسی پروگرام میں بھی امداد اصل نہیں کرتے اور نہ ہی آپ امداد اصل کرنا چاہتے ہیں نہ سکالرشپ مثلا آپ سہب حصیت ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ بے روزگار ہیں یا غریب خاندان سے تلق رکھتے ہیں امداد اصل کرنا چاہتے ہیں بے انزر انکم سپورٹ پروگرام میں خدمت کارڈ سے زیور تلیم پروگرام سے بہمت بزرگ پروگرام سے ڈس ایبل پرسن پروگرام سے کسی پروگرام سے اگر آپ امداد اصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ویڈیو بڑی فیدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سے روکیسٹ بھی اگر میرے چینل پر آپ پہلے دفت شرک لائے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ پہلے بیل آئیک آنکوال پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہا ہے کیونکہ میں احساس پروگرام بینزیر انکم سپورٹ پروگرام خدمت کارڈ سکول وزیفہ کارڈ بہمت بزرگ کارڈ احساس راشن پروگرام وصیلہ تلیم پروگرام زیور تلیم پروگرام کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوتی اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا تمتا آپ کے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو آج کی ویڈیو ویڈیو ہے یہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو خواتین ہیں جو بینیفیشری ہیں ان کے لیے ہے خاص کر کہ گورنمنٹ اس وقت تقریباً نوے لاکھ خاندانوں کو جو وظائف دے رہی ہے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام سے یہ ایک بہت بڑا فگر ہے تقریباً اس کو بڑھا کر ایک کروڑ انقریب کر دیا جائے گا کیونکہ اس بجٹ میں بھی بجٹ انکریز کیا گیا ہے اور پیمنٹ بھی انکریز کی گئی ہے اور اس کے میں خاندان بھی شامل کیے گئے ہیں اب جو سروے ہے وہ بھی جو کار تک بڑھا دیا گیا ہے کہ موبیل سروس شروع کی گئی ہے جس طرح دفتر میں بھی بائیومیٹر کے جو آفیس ہے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے وہاں سے بھی بائیومیٹر ڈینمک سروے شروع ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی بھی بچہ تعلیم کے بغیر نہ رہے کوئی اس حوالے سے تعلیم سے نہ رہ سکے کہ وہ غریب ہے یا ان کے پاس پیسے یا اس طرح کئی آمدنی نہیں ہے کہ وہ اخراجات پرداشت کریں اس حوالے سے بہت زیادہ کام جو ہے گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو شراخواندگی ہے اس پر کابو پایا جائے اور پاکستان کے جو بچے ہیں بے روزگار ہیں اور جو سکول نہیں جاتے ان پر خاص وجہ دی گئی ہے تو ان میں جو خواتیم بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل خاندان وہی ہیں جو غریب ہیں حق دار ہیں مثلا وہ کسی کے ڈیروں پر کام کرتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا کسی کے رایا ہے ان کے پاس اپنا مکان شاتف وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی اپنا روزگار ہے تو اس حوالے سے یہ پروگرام ان کے لئے ہے تو ان کے بچوں کو جو پہلی سے بارمی کلاس تک پڑھتے ہیں ان کو وظیفہ دیا جا رہا ہے اس کے آگے جو پڑھ رہے ہیں ان کو سکالرشپ دی جا رہی ہے اور اب اس کے علاوہ گورنمنٹ نے پروگرام شروع کر دی ہیں کہ ان کو جو آن لائن پروگرام ہے ان کو اس میں شامل کیا جائے تو فری کورسز جو گورنمنٹ ہے یہ اب اس پر کام جاری ہے کہ ان کو فری کورسز کروائے جائیں تاکہ وہ آن لائن اپنی ارننگ شروع کریں اور تلیم بھی جاری رکھ سکے اور ساتھ اپنے جو ہے وہ روزگار بھی ان کو مہیا آسکے تو اس حوالے سے آپ نے اپنے جو نزدیکی آفرس ہے وہاں سے اگر آپ کے ریجسٹریشن نہیں ہوئی ہوئی تو آپ اپنے ریجسٹریشن لازمی کروائیں ریجسٹریشن کا طریقہ بلکل آسان ہے میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے تو اس کے لئے آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفرس میں چلے جانا ہے وہاں سے آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اور اس کا میسیج آپ کو 81 گھتر سے آئے گا اگر کسی اور نمبر سے آپ کو 81 گھتر کے علاوہ میسیج آتا ہے فون آتا ہے وٹسپ پر آتا ہے تو وہ سب جھوٹ ہے وہ نوسر باز ہیں آپ کو وہ ترہ ترہ کے ہلے بانے کر کے آپ سے پیسے جو ہتھیائیں گے تو اس لئے آپ بعد میں پریشان ہوگے میں آپ کو بتاتا چلو گورنمنٹ نہ ہی کسی نمبر سے فون کرتی ہے نہ ہی کوئی پروگرام جو 81 گھتر یا اس طرح کا ہے کو آپ کو وٹسپ کیا جاتا ہے کسی اور نمبر سے صرف جو 81 گھتر ہے اسی پر آپ کو میسیج اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے پیسے آج گئے ہیں اور وہ بھی 81 گھتر پر چار انسوں پر میسیج ہوگا بعض اوقات وہ موبیل نمبر سے کرتے ہیں اور اندار 81 گھتر لکھے دیتے ہیں میسیج کے ٹائپ کر کے تو اس حوالے سے آپ نے ان باتوں میں نہیں آنا تو جتنے بھی خواتین جو اس پروگرام میں احل ہیں وہ سب ان کے بچے الیجیبل ہیں وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں پیف کے ادارے میں پڑھتے ہیں کہیں بھی پڑھتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ جو ہے وہ دے رہی ہے یہ وظیفہ جو بچی ہیں ان کے لیے زیادہ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے پاکستان میں جو بچیوں کی تعلیم ہے اس میں تقریباً اب تو بڑا اس میں ایک جو فرق آیا ہے کہ کافی ساری خواتین جو اپنی بچیوں کو بھی اب تعلیم مردوں لڑکوں کے مقابلے میں جو برابر ہے پہلے نہ ہونے کے برابر تھی مثلاً ایک کرانے کے اگر پانچ بچے ہیں تو ان میں صرف لڑکیاں اگر ایک لڑکا تو وہ پڑھتے ہیں یا ایک لڑکی پڑھتی اب تقریباً ایک لڑکا اور چاروں سکول جو لڑکی ہیں وہ سکول جاتی ہیں تو اس حوالے سے جو بچیاں ہیں اگر ایک ماں یا ایک جو خاندان کی جو سربراہ ہوتی ہے خواتین اگر وہی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو معاشرہ کیسے ترقی کرے گا تو اس پر گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے ان کو وظائف دے رہی ہے ان کو سکالرشپ دے رہی ہے تو یہ جو پروگرام شروع کیا بینزیر انکم سپورٹ پروگرام یہ اس میں ایک وظائف ہی نہیں ہے آپ کی صحت کے حوالے سے بھی پروگرام ہے آپ کو فری کرزے بھی دیے جا رہے ہیں آپ کی تعلیم پر بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور آپ کو سامائی بناد پر وظائفی دے رہی ہے تو اس حوالے سے آپ اس پر لازمی توجہ دیں اگر آپ حق دار ہیں آپ کو پہلے پیسے نہیں ملتے تو آپ اس کی ریجسٹیشن کروائیں اس کی ریجسٹیشن کی کوئی فیس نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ نے اپنے جو ضروری کاغذاتیں وہی لے کر جانے ہیں اگر آپ نے پہلے سروے کروا چکا ہے تو نائل ہو گئے ہیں اور حق دار ہیں تو پھر آپ کو سروے کروانے کی ضرورت ہے اگر آپ حق دار نہیں ہیں تو کیونکہ جو لوگ حق دار نہیں دوسرے کا حق کھاتے ہیں تو گورنمنٹ تو اس پر پکڑ کرتی ان کو جو ان کی ریجسٹیشن منصوب کی جاتی ہے اور بقیدہ ان کی جو رکبری بھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی اور آپ نے صحیح جو ہے سروے وہ کروانا ہے تاکہ آپ کو کسی اور کو جو کسی کا حق ہے وہ کو آپ نہ کہیں